السلام علیکم کیا آلیں کیسے ہیں سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کسین کچھ ایسا تھا کہ آج میں نے لینے جانا تھا اپنی پپو کو تو ان کو لینے جانے کے لیے میں اپنی گاڑی کے پاس آیا آتے ہی میں نے گاڑی کا ڈور کھولا پھر گاڑی میں بیٹھ کے سفر کی دعا پڑھی پھر نکل پڑا میں اور کیونکہ مجھے صبح صبح کا ٹائم تھا پیٹرول بھی ڈلوانا تھا تو میں پیٹرول پم کے قریب گئے ہم لوگ وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا ہم لوگ تو نہیں خیر میں اکیلہ ہی تھا پھر وہاں دیکھا تو اتنا خاصا رش تو خیر نظر نہیں آ رہا تھا پھر ہم نے میں نے سوچا کہ چلو پیٹرول ڈلوا لیتا ہے جیسی میں پم پہ پہنچا تو ایک بھائی نے مجھے بولا گاڑی تھوڑی سی آگے کرو آپ کی گاڑی کی پیچھے تو اتنے میں چاچا کو تھوڑی جلدی تھی چاچا تھوڑا آگے آگئے انہوں نے چلو کوئی بات نہیں چاچا تم ڈلوا لو پھر خیر پیٹرول ڈلوا کے میں نکل پڑا اپنے سفر پہ اور صبح صبح کے ٹائم پیس سریعے والے چاچے تقریباً سات بجھ رہے تھے یہ بیٹھے وہ اپنی سریعے سیدھے کر لیتے اور بس دیکھ لو صبح صبح مطلب بلکل سرناٹ ہے لوگ گھروں میں سو رہے ہیں اور چاچا اپنا کام کر دیتے خیر چاہیے برکت بھی ہوتی ہے لیکن کراچی ہے بھائی کراچی میں لوگ اس ٹائم پر سبزور رہتے ہیں کچھ ہیں جو پیکٹری والے ہیں جن کا مطلب کے جاوبز وغیرہ دور ہیں وہ بچارے صبح 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 جا رہے سے میرے آگے سوزوکی میں بھر ہے صبح صبح مطلب اپنے کام ہو بچا رہتے پھر ہم نے سوچا کریں کیا کریں کریں پھر ایسے کرتے کرتے ہی میں بورڈ آفیس پہنچا بورڈ آفیس پہ یہ امتیاز مال امتیاز مال بولو کچھ بھی بول دو یہ آگیا تو یہ در سے گزرتے گزرتے میں نے سوچا آپ کرے تو کیا کر لیکن صبح صبح پہ پہ ان کو دیکھ کے سائیکلز والوں کو میرا دل خوش ہو گئے گی اپنی فٹنس کے کتنا خیال کرتے ہیں صبح 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 سائیکلنگ کر رہے ہیں خیر نکل پڑا تھا تو میں نے سوچا کریں کیا اکیلا بور ہو رہا ہوں تو پھر میں نے تھوڑا سا خیر لگانا تو نہیں چاہیے تھا لیکن میں نے صبح 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 سوڑا سا سلو آواز میں میوزک لگا لیا وہ آپ لوگ کو اس میں ویڈیو میں آواز تو نہیں آ رہی ہوگی تو خیر پھر ایسے ہی ہم نکل پڑے آہستہ 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 کرتے کرتے اکیلا تھا بور ہو رہا تھا چلو میں نے بولا ایک ویڈیو ہی بنا لے چھوٹی سی پیری ایکسپو سینٹر کے قریب پہنچ گئے سیوک سینٹر ایکسپو سینٹر یہاں پہ سوئی گیس کمپنی کی جو ہے بیلڈنگ تھی وہ یہ ایکسپو سینٹر پہ کوئی لگا ہوا تھا پتہ نہیں پہ کرو کیا تھا جو بھی تھا اور ہاں باتو باتو میں میں تو یہ بتانے بھول گیا کہ مجھے جانا کہیں جانا مجھے تھا آج کے دن ڈرگ روڈ کیونکہ میری پوپر جو ہیں وہ آ رہی تھی لاہور سے تو ان کو لینے کے لیے مجھے ڈرگ روڈ جانا تھا کیونکہ کینٹ اسٹیشن پہ اگر ہم جاتے ہیں تو کینٹ اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے ٹرین اتنی سلو ہو جاتی کہ وہ نو دس وجہ دیتی ہے خیر پھر ہم نے سوچا کہ ہم ڈرگ روڈ جا کے وہاں سے پکر لیتے کیونکہ وہاں سے جو ہے نا ٹرین پہنچ جاتی پہ ٹرگ روڈ کے بعد آگے سلو 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 ہو جاتی ہے بہت زیادہ ہی سلو تو پھر ہم ایسے کرتے کرتے یہ میری ٹائم میوزیم کے پاس آگیا ہے میرا ادھر بڑا دل ہے آنے کا لیکن فیملی علاو ہے اور اب بھی ہم سنگل ہیں تو ایسے تو میں نہیں آ سکتا تو پھر فیملی بٹ خیر ہے کوئی بات نہیں انشاءاللہ اللہ تعالی جل سے جل کوئی اچھی سی وائف عطا کر دے گا اچھی سی وائف اللہ نے ماشاءاللہ تعالی تو کر دی ہے بس کچھ ٹائم رہ گیا اس کے بعد بھائی کی بھی شادی ہوگی باتو باتوں میں خیر ہم لوگ پہنچ گئے در اسٹیشن پہ فائنلی پہنچتے ہی میرے کو تو لگا تھا کہ میں تو لیٹ ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پوپو کے ساتھ میرے دادا بو بھی آ رہے تھے تو وہ مجھ پہ غصہ ہوتا ہے لیکن خیر میں پہنچا پہنچتے ہی میں نے اپنی گاڑی پارک کری دیکھا صحیح کھڑی گئے بلکت چھئی کہ ماشاءاللہ پھر میں نے سوچا لیکن وہ بند تھا پھر ہم نے بولا چلو کوئی بات نہیں خیر ہو گئی ہے اب چلتے ہم بھاگتے بھاگتے اس سائٹ پہ میں نے بولا اگر میں لیٹ ہو گیا تو تا دب ہوں گے جی کلاس لیں گے تمہاروں کو بولیں گے کہ میں بولا بھی تھا تم آگے آکے کیوں نہیں کھڑے وہ ریسیف کیوں نہیں کیا تم نے ہمیں لیکن ان کو کیا بتاؤں صبح صبح کا ٹائم تھا مزے مزے سے آ رہا تھا لیکن میں نے بولا چلو کوئی بات نہیں پھر ایسی ہی جیسے ہی میں پل بچڑا دیکھا تو تو صرف ٹرین کی آواز آ رہی تھی تو اتنے میں جیسے ہی میں وہاں جا کے کھڑا ہوں ٹرین بھی آ گئی فائنلی تو پھر مطلب اب آگے تو میں ویڈیو بنا نہیں سکتا کیونکہ میرے دادا بھو ہیں تو میں نے بس یہاں پہ ویڈیو کو اپنی کو اینڈ کیا ولوک کو کیونکہ ٹرین آ گئی تھی اب ان کو ریسیف بھی کرنا تھا تو پھر بس ٹرین کا فوٹیج لیتا رہا پھر خیر میں نے ان کو گھر چھوڑا گھر چھوڑنے کے بعد میں بھی اپنے گھر پہ جانے کے لیے نکل پڑا تو آج کا ولوک کرتے ہیں یہی پہ انڈ ہے تو انشاءاللہ پبلک انڈ میں تمہارے بھائی کی حالت بالکل ٹائٹ ہو گئی تھی تو روڈ بے کتہ بھی تھا اس سے مجھے ٹر بھی لگ رہا تھا تو پبلک آج کے لیے تنہی ہو کے اللہ حافظ